انیس فروری دو ہزار انیس آئے بابا نے کہا میٹھے بچے یہ پڑھائی ہے دا بیسٹ اسے ہی سورس آف انکم کہتے ہیں یہ پڑھائی دا بیسٹ ہے اس اچھی کوئی پڑھائی نہیں ہے اور یہ کمائی کا ذریعہ ہے اور پڑھائی میں پاس ہونا ہے پڑھائی میں پاس ہونا ہے تو ٹیچر کی مت پر چلتے چلو جو بابا کی ڈریکشنز ہے اس پر چلتے چلو پرشن ہے باب ڈراما کا راز جانتے بھی اپنے بچوں سے کون سا پرشارت کراتے ہیں اتر ہے بابا جانتے ہیں نمبر وار ہی سب بچے ستو پردھان بنیں گے لیکن بچوں سے سدا یہی پرشارت کراتے کہ بچے ایسا پرشارت کرو جو سزائیں نہ کھانی پڑے تو سزاؤں سے چھوٹنے کے لیے جتنا ہو سکے پیار سے باپ کو یاد کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد میں رہو تو بہت خوشی رہے گی اور آتما تمو پردھان سے ستو پردھان بن جائے گی راز کیا ہے نمبر وار سب بنیں گے بنیں گے کیسے پرشارت سے پراربد ہے آپ جو کرے گا سو پائے گا جتنا کرے گا اتنا پائے گا یہ لا ہے او شانتی اب بچے جانتے ہیں بابا ہم کو گیان اور یوگ سکھلاتے ہیں ہمارا یوگ کیسا ہے یہ تو بچے ہی جانتے ہیں یعنی ہم جو پویتر تھے وہ اب پویتر بنے ہیں کیوں کیونکہ چوراسی جنموں کا حساب تو چاہیے نا تو یہ ہے چوراسی جنموں کا چکر یہ جانیں گے بھی وہی جو چوراسی جنم لیتے ہوں گے تو تم بچوں کو باپ دوارہ معلوم ہوا ہے تو اب ایسے باپ کا بھی اگر نہیں مانیں گے تو باقی کس کا مانیں گے باپ کی مط ملتی ہے ایسے بہت ہے جو بلکل نہیں مانتے ملی کے ساتھ سے چلتے ہی نہیں ہیں کوٹوں میں کوئی مانیں گے کوڑوں میں سے کوئی چلیں گے ملی پر باپ شکشہ بھی کتنی کلیر دیتے ہیں تم بچے ہی مانیں گے نمبر وار پرشاہ انصار اب سب ایک رس تو نہیں مانیں گے تیچر کی پڑھائی کو سب ایک رس نہیں مانیں گے حطوہ سب ایک رس نہیں پڑھیں گے نمبر وار کوئی سو میں سے بیس مارکس لیتے ہیں کوئی کتنی مارکس لیتے ہیں کوئی تو نا پاس ہو پڑتے ہیں فیل بھی ہو جاتے ہیں پھر نا پاس کیوں ہوتے ہیں نا پاس کیوں ہوتے ہیں سکول میں بچے فیل بھی ہوتے ہیں کیونکہ تیچر کی مت پر نہیں چلتے ہیں جہاں ہم اپنا دماغ لگاتے ہیں دوسروں کا دماغ لگاتے ہیں ان سے سوچتے ہیں وہی پرولم ہے صرف بابا جو کہتا ہے اسی سے چل رہا ہم کیونکہ دنیا میں تو انیک متیں ملتی ہیں یہاں ایک ہی مت ملتی ہے اور یہ ہے ونڈر فل مت بچے جانتے ہیں برو بر ہم نے چگہ سی جنم لیے ہیں باپ کہتے ہیں میں جس میں پرویش کرتا ہوں یہ کس نے کہا شیو بابا نے کہ میں جس میں پرویش کرتا ہوں جس کو بھاگی رت کہتے ہیں وہی اپنے جنموں کو جانتے تھے ہے ہی دا بیسٹ اس پڑھائی میں کہیں گے آئی سی ایس آگے بیٹھ کہتے ہیں مجھے نرگن ہارے میں کوئی گن نہ ہی آپ پہ آپ کو ہی ترس پڑھائے گا آپ پہ ہی ترس پڑھائی ہوئی آپ ہی ترس کھاؤ گایا بھی جاتا ہے بابا برسفل ہے مہربان ہے ہمارے اوپر دیا کرتے ہیں کہتے ہیں ہی ایشور رحم کرو بلاتے باپ کو ہیں اب وہی باپ تمہارے سامنے آیا ہے ایسے باپ کو جو جانتے ہیں ان کو کتنی خوشی ہونی چاہیے بے حد کا باپ جو ہم کو ہر پانچ ہزار ورش کے بعد پھر سے سارے وشو کی راجائی دیتے ہیں تو کتنی اتھا خوشی ہونی چاہیے تم جانتے ہو شریمت پر ہم شریشت شریشت بن رہے ہیں اگر شریمت پر چلیں گے تو شریشت بنیں گے اب آدھا قلب راون کی مت چلتی ہے بابا کتنا اچھی ریتی سمجھاتے ہی رہتے ہیں کہ تم نے چراسی جنم لیے ہیں تم ہی ستو پردھان تھے ابھی تم کو ستو پردھان بننا ہے یہ ہے راون راج برائیوں کا راج جب اس راون پر جیت ہو تب ہی تو رام راج ستھاپن ہو تو باپ کہتے ہیں تم میری گلانی کرتے ہو باپ کا نام گاین کرنے کے بدلے گلانی کرتے ہیں باپ کہتے ہیں تم نے میرا کتنا اپکار کیا یہ بھی ڈراما بنا ہوا جب بابا بات آتی ہے یہ بھی ڈراما بنا ہوا ہے اب یہ سب سمجھانی دی جاتی ہے کہ ان سب باتوں سے نکلو کس نے آپ کے پر اچھا بولا برا بولا ان سب باتوں کو چھوڑ دو وہ کارمی کا کاؤنٹ تھا ایک کو یاد کرو گاین بھی ہے ست کا سند تارے وہ بھی اکیس جنموں کے لیے تب دبو ایک اور کس نے ڈبویا بچوں سے ہی پرشن پوچھیں گے نا تم جانتے ہو میرا ہی نام باغوان اور کھوئیہ ہے اس کا ارط نہ سمجھ نے کے کارن بے حد کے باپ کی بہت گلانی کی ہے پھر بے حد کا باپ انہوں کو بے حد کا سکھ دیتے ہیں یعنی اپکار کرنے والوں پر اپکار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ ہم اپکار کرتے ہیں بڑے خوشی سے کہتے ہیں ایشور سر وی اپی کتے بلے سم میں اب ایسے تو ہو نہ سکے ہرے کو اپنا پاٹ ملا ہوا ہے یہ بھی تم جانتے ہو جب دیوی دیوتاوں کا راج تھا تو اور کوئی اس سمجھ راج نہیں تھا یہ بھارت ستو پردھان تھا اب وہی بھارت تمو پردھان ہے باپ آتے ہی ہیں دنیا کو ستو پردھان کرنے سو بھی تم بچوں کو ہی معلوم ہے ساری دنیا کو اگر معلوم پڑے تو یہاں کیسے آئیں گے پڑھنے کے لئے سلو سلو لوگوں پتا جال رہا ہے تاکہ ہر بچہ پڑھ سکے کتنا جبرس ڈراما بنا ہوا ہے تو تم بچوں کو اتھا خوشی ہونی چاہیے اس لئے کہتے ہیں خوشی جیسی خوراک نہیں ستیوں میں تم بہت خوش رہتے ہو دیوتاؤں کا کھان پان آدھی بہت سکشم ہوتا ہے تو مچ نہیں کھاتے سکشم کھاتے اور بہت خوشی رہتی ہے ابھی تم کو خوشی ملتی ہے تم جانتے ہو ہمیں ستو پردان تھے اب پھر بابا ہم کو ایسی فرسٹ کلاس یکتی بتاتے ہیں یکتی کہ ہے گیتہ میں بھی پہلا پہلا اکشر ہے من منہ بھو یہ گیتہ اپیسوڈ ہے نا یہ تو گیتہ میں کرشن کا نام ڈال سارا مجہارہ کر دیا ہے پھر بابا کہتے ہیں وہ ہے بھکتی مار باب بھی نولیج سمجھاتے ہیں ان میں کوئی کھٹ پٹ کی بات ہی نہیں صرف کرنا کیا ہے تم پردان سے ستو پردان بن یہ تم پردان دنیا ہے کل یگ میں دیکھو منشیوں کا کیا حال ہو گیا ہے دھیر منشی ہو گئے ہیں ستیو میں ایک دھرم ایک بھاشا اور ایک ہی بچہ ہوتا ہے لڑکا پر ایک ہوتا ہے ایک ہی راج چلتا ہے یہ ڈراما بنا ہوا ہے تو ایک ہے سرشتی چکر کا گیان دوسرا ہے یو گیان کی دھریا اور ہولی پہلے ہولی بگرتے ہیں پہلے جلاتے ہیں پھر کھیلتے ہیں تو مکہ بعد باپ سمجھاتے ہیں اس سمیں سب کی تم و پردان جڑ جڑی بھوت عوستہ ہے اور وناش سامنے کھڑا ہے اب باپ کہتے ہیں تم نے ہم کو بلایا ہی ہے کہ ہم کو پاون بنانے آؤ تم پتت بن گئے ہو تو پتت پاون مجھے ہی کہتے ہیں تو اب میرے ساتھ یوگ لگاؤ یعنی مام ایک ام یاد کرو مجھ ایک کو یاد کرو میں تم کو سب کچھ رائٹ ہی بتاؤں گا باقی جنم جنم انتر تم ان رائٹیس بنتے ہی آئے ہو یعنی کہ ستو پردھان سے تم پردھان بن پڑے ہو تو باپ بچوں سے بات کرتے ہیں میٹھے بچے اب ہی تمہاری آتما تم پردھان بنی ہے کس نے بنائی پانچ وکاروں نے منش تو اتنے پرشن پوچھتے ہیں جو مات ہی خراب کر دیتے ہیں پھر شاست کرتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں شاست کو جب ارز کرتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کو لاتھی بھی لگاتے ہیں یہاں تو باپ تم کو پتی سے پاون بناتے ہیں اس میں شاست کیا کریں گے پاون بننا ہے نا کلیو کے بعد پھر ستیو ضرور آنا ہی ہے یعنی کہ ستو پردھان بھی ضرور بننا ہے تو باپ کہتے ہیں کرنا کیا اس میں پہلا سٹیپ اپنے کو آتما سمجھو تمہاری آتما تمو پردھان بنی ہے تو شریر بھی تمو پردھان ملتا ہے سونا جتنا کیرٹ کا ہوگا زیور بھی ایسا ہی بنے گا تو خاد پڑتی ہے نا اب تم کو چوبیس کیرٹ سونا بننا ہے اب تم کو چوبیس کیرٹ سونا بننا ہے بابا نے بلیس کر دیا دے ابیمانی بھو سول کانشیس بن جاؤ دے ابیمان میں آنے سے تم چھی چھی بن پڑے ہو کوئی خوشی نہیں ہے بیماریاں روک آدھی سب کچھ ہے اب پتی دپاون میں ہی ہوں مجھے تم نے بھولایا ہے میں کوئی سادو سنت آدھی نہیں ہوں کوئی آتے ہیں کہتے ہیں گرو جی کا درشن کرے بولو گرو جی تو ہے ہی نہیں اور درشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں باپ تو ہر بات سہے سمجھاتے ہیں جتنا یاد کریں گے اتنا تمو پردھان سے ستو پردھان بنیں گے پھر دیوتا بن جائیں گے تم تم یہاں فر سے دیوتا ستو پردھان بننے کے لئے آئے ہو اور باپ کہتے ہیں کیسے بنیں گے میرے کو یاد کرنے سے تمہاری کٹ نکل جائے گی اور ستو پردھان بنیں گے یعنی پرشاعت سے ہی بنیں گے نا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے باپ کو یاد کرو کیا شنان کرتے باپ کو یاد نہیں کر سکتے ہو کہ سکتے ہیں اپنے کو آتمہ سمجھ باپ کو یاد کرو تو کٹ نکلے گی اور خوشی کا پارا چڑے گا تم کو کتنا دھن دیتا ہوں تم آئے ہو وشو کا مالک بننے وہاں تم سونے کے محل بنائیں گے کتنے ہوں گے بھکتی میں جو مندر بناتے ہیں اس میں کتنے ہیرے جوارات ہوتے ہیں بہت راجائے مندر بناتے ہیں مندر میں کتنے بہت راجائے مندر بناتے ہیں کتنا ہیرہ سونا کہاں سے آتا ہے کتنا ہیرہ سونا کہاں سے آتا ہے ربی تو ہے ہی نہیں یہ ڈراما بھی تم جانتے ہو کی کیسے چکر پھرتا ہے یہ بات بیٹھے گی بھی یوگ یوگ بھی ضروری ہے ستو پردھان بن بنا باپ آیا ہوا ہے تو ان سے ورسہ لینا ہے یہ بھی کہتے ہیں بابا تو ہمارے ساتھ ہے میں سن رہا ہوں تم کو سناتے ہے تو میں بھی سنتا جاتا ہوں اب کسی کو تو سنائیں گے نا گیان امرت کا کلج تم ماتاؤں کو ملتا ہے ماتائیں سب کو بانتی ہیں سیوہ کرتی ہیں تم سب سیتائیں ہو رام ایک ہے تم سب برائیڈ ہو میں ہوں برائیڈ گروم دلہ میں ہوں تم سب میری دلہ نے ہو تم کو شرگار کر سو سرال گھر بھی دیتے ہیں ستیو میں بھی دیتے ہیں گاتے بھی ہیں وہ باپوں کا باپ ہے پتیوں کا پتی ہے ایک طرف مہیمہ کرتے ہیں دوسری طرف پھر گلانی کرتے ہیں شیو بابا کی مہیمہ الگ ہے شریف کرشن کی مہیمہ الگ ہے پوزیشن سب کا الگ الگ ہے یہاں سب کو ملا کر ایک کر دیا اندھیر نگری چوپٹ راجہ تم اب بابا کا بنے ہو شیو بابا کے پوترے پوتریاں ہو تم سب کا حق لگتا ہے اس بابا کے پاس تو پروپرٹی ہے ہی نہیں پروپرٹی ملتی ہے حد کی اور بے حد کی تیسرا کوئی ہے ہی نہیں جس سے پروپرٹی ملے ورسہ ملے یہ کہتے ہیں ہم بھی ان سے ورسہ لیتے ہیں تو پار لوکک پرم پتا پرم آتما کو سب یاد کرتے ہیں ستیوگ میں یاد نہیں کرتے ستیوگ میں ہے ایک باب اور راون راج میں دو باب سنگم پر ہیں تین باب لوکک پار لوکک اور تیسرا ہے یہ ونڈرفل الوک باب ونڈرفل کیوں ہے کیونکہ ان دوارہ باب ورسہ دیتے ہیں ان کو بھی ان سے ورسہ ملتا ہے پھر بھرمہ کو ایڈم بھی کہتے ہیں گریٹ گریٹ گرینڈ فادر شیو کو تو فادر ہی کہیں گے سجرا جو جو منشیوں کو بھرمہ سے شروع ہوتا ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے گریٹ 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 گرینڈ فادر نالج تو بہت سہج ہے تم نے چوراسی جنم لیے ہے سمجھانے کے لیے چتر بھی ہے اب اس میں اُلٹا سُلٹا پرشن کرنے کی درکار ہی نہیں ہے رشی منیوں سے بھی پوچھتے تھے تو وہ بھی نیتی نیتی کہہ دیتے تھے نہ ایدی ایدی نور ایدی باپ آ کر اپنا پریچے دیتے ہیں تو ایسے باپ کو کتنا پیار سے یاد کرنا چاہیے اب دھیرے دھیرے تم بچے اوپر چڑھتے جاتے ہو ڈراما انسار صرف بابا کے بچے جو بیٹے یہاں پر انہیں کی چڑھتی ستو رجو تمو بنتے ہیں ایسا ہی پد وہاں ملتا ہے اس لئے باپ کہتے ہیں بچے اچھی ریتی پرشارت کرو جو سزائیں نہ کھاؤ سارا پیر پرشارت پر چیکن چینج پر جو سزائیں نہ کھاؤ پرشارت ضرور کراتے ہیں بھل سمجھتے ہیں بنیں وہی جو کل پہلے بنے ہوں گے پرنتو پرشارت ضرور کرائیں گے اب جو نزدیک والے ہوتے ہیں وہ پوجہ بھی اچھی طرح وہی کرتے ہیں پہلے پہلے تم میری ہی پوجہ کرتے ہو پھر دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہو اب تم کو دیوتا بننا ہے پوجہ نہیں کرنی ہے دیوتا بننا ہے تم اپنا راج یوگ بل سے ستھاپن کر رہے ہو یوگ بل سے تم وشو کی بادشاہی لیتے ہو باہو بل سے کوئی وشو کی بادشاہی لے ہی نہ سکے لوگ بھائی بھائی کو وہ لوگ بھائی بھائی کو آپ پس میں لڑاتے رہتے ہیں کتنا بارود بناتے ہیں ادھار میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں بارود ہے ہی وناش کے لیے پرنتو یہ کسی کو بدھی میں نہیں آتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کلپ لاکھو ورش کا ہے پھر گھور اندیارے میں ہے پھر وناش ہو جائے گا اور سب کم کرن کی نید میں سوئے رہیں گے جاگیں گے نہیں تم ابھی جاگے ہو باپ ہے ہی جاگتی جوت knowledge full full enlightened soul ہے اور تم بچوں کو آپ سمان بناتے ہیں وہ ہے بھکتی یہ ہے گیان گیان سے ہی تم سکھی بنتے ہو تم کو آنا چاہیے کی ہم پھر سے ستو پردھان بن رہے ہیں باپ کو یاد کرنا ہے اس کو کہا جاتا ہے بے حد کا سنیاز یہ پرانی دنیا تو وناش ہونے والی ہے natural clematies بھی مدد کرتی ہیں اس سمیں جب باہر بچار سب آئیں گے اس سمیں تم کو کھانا بھی پورا نہیں ملے گا یہ بابا نے گھنٹی کہ دیا ہے دال اٹھے تو ملے گی ملے ہم اپنی خوشی کی خوراک پر رہیں گے اس کھانے کی فکر نہیں ہوگی ہم اپنی خوشی کی خوراک پر رہیں گے بابا پر کوئی ساکشہ تو کھاتا رہے گا اس ہی میں بیجی رہیں گے جانتے ہو یہ سب خلاس ہونا ہے اس میں موجھ نے کی کوئی بات ہی نہیں میں آتا ہی ہوں تم بچوں کو پھر سے ستو پردھان بنانے یہ تو کلب کلب کا میرا ہی کام ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھ علد بچوں پردی مات پتا باہ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارنگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنا کے لئے مکھ سار ہے سویم بھگوان ہمارے پر مہر بان ہوا ہے سویم بھگوان ہمارے پر مہربان ہوا ہے وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں اس نشے میں رہنا ہے پڑھائی سورس آف انکم ہے اس لیے مس نہیں کرنا ہے کلاس مس نہیں کرنا دوسرا ہے اتھا خوشی کا انبھو کرنا اور کرانا ہے کیسے ہوگا چلتے فرتے دے ہی ابیمانی بن باپ کی یاد میں رہ آتمہ کو ستو پردھان ضرور بنانا ہے وردان کیسے پوسیل ہے اپنی شریشت ورطی دوارہ وشو کا واتا ورن پریورتن کرنے والے ادھار مورت بھو کون ہے آجام ادھار مورت سپورٹ کرنے والے ہم ہی ہیں ہم ہی سپورٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اتنا بڑا بھو سو مان دیا ہم کو آدھار مورت ہر ایک سپورٹ کرنے والے کرنا کیا ہے وشو کا واتا ورن پریورتن کرنا کیسے ہوگا اپنی شریشت ورطی دوارہ سیون ویلیوز کی ورطی دوارہ یہ پریورتن ہوگا تو اپنی شریشت ورطی ہو آپ بچے صرف اپنے جیون کے لئے آدھار نہیں ہو لیکن وشو کی سرو آتما وں کے آدھار مورت ہو کیسے آپ کی شریشت ورطی سے وشو کا واتا ورن پریورتن ہو رہا ہے اپنا attitude دیکھو کیسا ہے میرا آپ کی پویتر درشتی سے وشو کی آتما اور پرکرتی دونوں پویتر بن رہی ہے درشتی سے شریشتی بدل رہی ہے آپ کے شریشت کرموں سے شریشت چاری دنیا بن رہی ہے اب جب آپ اتنی بڑی ذمہ واری کے تاج دھاری بنتے ہو تب بھوش میں تاج تخت ملتا ہے یعنی کہ ایک ایک بات کی جمہ واری لینی ہے یہ میری جمہ واری ہے تو مجھے ہی کرنی ہے کوئی کمپرو ماج نہیں تب بنو گے وشو مہاراج سلوگن کرنا کیس سر شکت ایمان باپ کو اپنا ساتھی بنا لو تو کوئی بھی وگن آپ کو روک نہیں سکتا یقین سر شکت ایمان باپ کو اپنا ساتھی بنا لو تو کوئی بھی وگن آپ کو روک نہیں سکتا اوم شانتی موسیقی